انگل ڈیکٹا ایکس کے بارے میں ڈسکس کریں گے ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمنہ آٹوکیٹ سیویل تھری ڈی اور سب اسیمبلی کمپوزر کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کو بالکل ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے آٹوکیٹ سیویل تھری ڈی پہ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو سب اسیمبلی کمپوزر آپ کو ڈیفینیٹلی اس پہ گرپ ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ یہاں سے آٹوکیٹ کا سفر ختم ہو جائے گا تو یہ اس کو ہم ہر اینگل سے ٹرائے کریں گے سیکھنے کی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ تین آپشن ہیں پوائنٹ لینک اور شیپ یہ آٹوکیٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو معلوم ہوگا کہ ایٹی نائنٹی پرسنٹ تو آپ کا کام پوائنٹ اور لائن اور ہیچ سے چلتا ہے تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے لیکن اس کے کیسے کیسے آپشنس ہیں اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک لائن ہم نے لاسٹ میں ڈرا کر دی تھی دو پوائنٹ ہم نے ڈرا کر دیئے تھے ایک سیدھی لائن ہے اور دیلٹا ایکس اور وائے کو ہم نے ڈسکس کر دیا تھا اب ہم پوائنٹ ایک اور ڈسکس ڈرے کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ کیا کیا چیزیں یہ مانگتا ہے پوائنٹ نمبر تھری یہ فرسٹ میں تو پوائنٹ نمبر آ جائے گا کوڈ ہمارے لیڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور کوڈ دینا بہت ضروری ہے کوڈ اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ کے جو لنک ہوں گی وہ نہیں بنے گی آپ کے کوریڈور میں بہت ارر ہو جائے گا اور آپ کی کوانٹیٹی بھی صحیح نہیں آئے گی کوڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے روڈ ایج ایٹی ڈبلیو آپ کا کراؤن اور آپ پہ اس کی اگر پچھلے لیکچرز آپ دیکھ کے آ رہے ہیں تو میرے خیال میں اس کو ہم ٹائم نہیں ضائع کرتے تو جاتے ہیں اس کے کوڈ پہ ہم نہیں جاتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ڈسکس کر چکے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے آپشن ہیں جو ہم نے ڈسکس نہیں کیے تو یہاں پہ دیکھیں ہم فرسٹ آپشن میں چلے جاتے ہیں اینگل اینڈ ڈیلٹا ایکس اب یہ کیا کرے گا کہ یہ فورٹی فائیو اینگل کلکولیٹ کرے گا اتنا دور جہاں پہ آپ کے کوئی ایکس ویلیو کمپلیٹ ہو جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ آٹوکیٹ میں بھی معلوم ہے آپ کو اگر مجھے ایک میٹر ایکس میں جانا ہے تو وہ فورٹی فائیو اینگل سے بہت زیادہ جائے گا اگر اینگل جتنا کم ہوگا تو وہ بہت ہی دور جا کے مجھے وہ ایکس کا ویلیو اچھی ہوگا تو دیکھتے ہیں ابھی اینگل اور میں نے یہ اپشن میں سے اینگل اور ڈیلٹا ایکس سے سیلیٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہمارا ہے فرام پوائنٹ یہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ یہ بائی ڈیفارٹ لاسٹ پوائنٹ لے لیتا ہے کیسے پتا چلے گا جہاں پہ آپ کا یلو ہے آپ کا کام وہاں سے شروع ہو رہا ہے لیکن اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں پوائنٹ ون سے شروع کروں تو میں پوائنٹ ون پہ تو اب آپ دیکھیں گے کہ پوائنٹ ٹو ون پہ آ گیا ہے یہ اورجن بھی ادھر ہی ہوتا ہے پوائنٹ ون بھی ہم نے ادھر ہی بنایا ہے زیرو زیرو ڈیٹا دے کے تو اورجن پہ بن جائے گا ورنہ بائی ڈیفارٹ اس کے پاس ایک پوائنٹ بنایا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ بنا دیا اب ہم نے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے ایکس سے ویلیو میں یعنی یہ میری ایکس ہے یہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے کوئی انگل بنا انگل پہ ڈسٹنس اچیو کرنا ہے تو میرے پاس یہاں پہ فرام پوائنٹ ون ہو گیا پہلے ٹو تھا اب یہ لوگ دیکھیں مو ہو گیا پوائنٹ ون پہ چلا جاتا ہوں پوائنٹ ون یا اورجن بھی یہاں پہ موجود ہے تو یہاں پہ میں نے پوائنٹ ٹو اور ریفرنس پوائنٹ میں اگر یہاں پہ نن دوں گا تو وہ ہمیشہ اس کو دیکھے گا اگر ہمارے پاس پوائنٹ ہی ایک ہے نہیں ہے تو ہم یہاں سے پوائنٹ ہم ٹو بھی دے سکتے ہیں لیکن ہمیشہ جب ادھر ہی دیکھتا ہے یعنی اپنے رائٹ میں ہی دیکھتا ہے تو پھر کیونکہ ہم سب بھی سیمیلی بھی جب کرتے ہیں تو اس کو رائٹ میں ہی کرتے ہیں ورنہ ریفرنس اینگل ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم سروے میں دیکھتے ہیں کہ بیک سائیڈ کس کو کر دیں تو یہ ریفرنس اینگل جو ہے بیسیکلی ریفرنس پوائنٹ جو ہے یہ بیسیکلی بیک سائیڈ کا ڈیفائن اگر ہم لینگویج سروے کی کریں تو لیکن ابھی نن رہے گا تو اس کا مطلب وہ ہمیشہ رائٹ میں بیک سائیڈ کر رہا ہے اس کے بعد نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ ریفرس کو بعد میں سیلیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ ہمیں کتنا اینگل چاہیے یہاں پہ دیکھیں میں اگر دیتا ہوں تیس تو یہ پوائنٹ نمبر ٹو سے ٹو سے یہ تیس بنائے گا تو یہ تیس ڈگری کا اینگل ہے لیکن ڈسٹنس دیں گے تب ہی یہ اچیو کرے گا تو میں ڈسٹنس دیتا ہوں ایک میٹر تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس نے ایک میٹر کی لائن کریٹ کر دی ہے پوائنٹ بھی کریٹ کر دیا ہے یہاں پہ لائن کیوں کریٹ کیے کیونکہ یہاں پہ ایڈ لنک کے پہ اہم پوائنٹ ہے اور اس کو چیک رکھا ہوا ہے اگر ہم انچیک کریں گے تو پوائنٹ کریٹ ہوگا یہ پوائنٹ ٹو میں ہم چلے گئے پوائنٹ کھری میں جائیں گے تو یہاں سے ہم اس کی ایڈ لنک نکال دیں گے تو آپ دیکھیں پوائنٹ تو کریٹ ہو رہا ہے لنک نہیں کریٹ ہو رہی ہے تو لنک تب کریٹ ہوگی ہر پوائنٹ کے ساتھ لنک ہوتی ہے یہ میں نے لنک اس کو ایڈ کر دیا تو کیونکہ یہ کسی نہ کسی پوائنٹ سے فرام ہوتا ہے تو اس کے لئے لنک بھی لازم اس میں ہوتی ہے لیکن اگر صرف لنک آپ ڈریک کریں گے تو آپ کے پاس نہیں ہوگا اب میں ایک لنک ڈریک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ادھر بھی پوائنٹ ہے ادھر بھی پوائنٹ ہے اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کچھ اس کو پوائنٹ دوں تو میں داریکٹر پوائنٹ نہیں جاتا ہوں میں سیدھا لنک میں چلا جاتا ہوں ڈریک کر کے چھوڑ دیا ادھر تو میرے پاس لنک 5 ہے لیکن وہ کدھر سے بول رہا ہے میں پوائنٹ نمبر 1 سے 3 لیکن یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کو کدھر سے دوں میں دیتا ہوں پوائنٹ نمبر 3 سے 2 کی طرف یا 2 سے 3 کی طرف تو میں 2 سے یہ کسی سائیڈ سے بھی آپ رکھیں گے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں 2 اور 3 کو اس نے ایڈ کر دیا آپ دیکھیں ایک باکس ٹرائنگل میرا بن گیا ہے لنک کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا پوائنٹ پوائنٹ یہ 2 سے لگ جائے واپس میں 1 3 میں جاؤں گا اور یہاں پہ کیا کروں گا میں فرام پوائنٹ جو 1 تھا نا اس کو میں 2 کر دوں گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ 2 اس طرف سے دیکھ رہا ہے تو اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ میرا جی روڈ کا جیسے سلوپ ہوتا ہے اس طرح سے بن جائے تو یہ 45 ڈگری میں دیتا ہوں تاکہ 1 into 1 کا سلوپ بن جائے ویسے ہم دوسرے ٹائپ سے بھی بنائیں گے سلوپ سے لیکن یہ 45 ڈگری تو اب دیکھیں گے یہ 45 ڈگری ہے لیکن یہاں سے دیکھیں مجھے نیچے چاہیے تو نیچے جانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو فرام اس کو مائنس میں 45 دینا پڑے گا مائنس میں 45 دیں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا اب یہ دیکھیں گے یہ کیونکہ ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ مائنس میں 45 چلا گیا تو اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں نہیں ہم اوپر ہی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پلس 45 کر دیں تو یہ ہمارا دیکھیں گے پوائنٹ ادھر چلا گیا انگل تھوڑا کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انگل یہ دیکھیں یہ ادھر سے کلکلیٹ کر رہا ہے تو اگر اور سیدھا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 60 رکھ دیتے ہیں اب دیکھیں گے یہ کچھ اس طرح سے بن گیا ہے اگر ایسے ہی ہم ایک اور پوائنٹ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ایک اور پوائنٹ بنا دیں گے اور یہاں سے ہم فرام پوائنٹ 1 کر دیتے ہیں اب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے یہ میرا فرام پوائنٹ 1 ہے تو اب یہاں پہ انگل دیں گے میں اگر کوئی ٹرینچ بنانا چاہتا ہوں تو یہ کیا انگل ہوگا یہ اس کو دیکھ رہا ہے تو یہاں سے ایک تو 90 ہوگا اور پھر پھر 60 دگری 90 اور سوری یہ یہ 61 ہے تو 30 ادھر رہ گیا اور 60 اور 30 اور تو 120 کا ڈگری اب ڈگری کوئی بھی مشکل نہیں ہے لیکن جسٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں 120 کی ڈگری کیونکہ یہ ادھر رہ کے اس کو بیک کر رہا ہے اب میں بیک کر اس کو چینج بھی کر سکتا ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک option ہے کہ فرام پوائنٹ 1 لے لیا ہے میں نے اور اس کو میں کیا کر دیتا ہوں کہ اس کو پہلے تو میں اس کو angle اور یہ لے کر آتا ہوں angle اور data x تو میرے پاس point 1 ہے اگر یہ none رہے گا تو ہمیشہ right میں دیکھ رہا ہے ہم اگر open کریں گے تو ہم کسی بھی angle سے اس کو لے سکتے ہیں 3 سے 2 سے 1 سے لیکن مجھے اسی سے ہی چاہیے تو یہ میں نے اس سے لے لیا ہے 2 بھی رکھوں گا تب بھی same ہے کیونکہ 2 کی طرف یہ نہیں right میں ہی دیکھ رہا ہے اس کے بعد مجھے angle چاہیے angle 120 کا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے میں distance اس کا رکھ لیتا ہوں 1 meter تو آپ دیکھیں گے کوئی trench type ہمارا یہ بن گیا ہے تو اس طرح سے آپ کا یہ angle کے ساتھ آپ یہ بنا سکتے ہیں تو اس کو اگر آپ link رکھیں گے definitely تو وہ link نظر آئے گے نہیں ہے تو صرف point create ہوگا تو اس طرح سے آپ کھلی بھی angle پہ آپ بنا سکتے ہیں دونوں سائیڈ میں اگر آپ اس کو 45 minus میں دے دیں گے تو 45 minus 60 جو بھی ہوگا minus میں دے دیں گے تو وہ اس طرح سے وہ نیچے چلا جائے گا دیکھیں یہ ہمارا یہ نیچے چلا گیا اور اس میں اگر آپ ایک اور option ہے reverse کا یہ reverse کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ yellow select ہے تو یہ reverse کا مطلب ہوتا ہے کہ ulti side دیکھ رہا ہے جو میں نے point دیا ہے اس کو ulti side دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا angle change کر سکتے ہیں تو یہ دوسری side میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے آپ کا یہ اس طرف سے دیکھ کے اب یہ پہلے ادھر دیکھ رہا ہے تو اب reverse دیکھ رہا ہے تو یہ اس طرف ہو گیا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو angle کو play کر سکتے ہیں اور angle کے حساب سے آپ اس کے shape بنا سکتے ہیں ہمارے team کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ